اگر آپ بیچارہ روزہ نہیں رکھ سکتا اس کو دس دمائے کھانی ہے تھوڑی تھوڑی دیر پر پانی پینا ہے تب کیسے وہ روزہ رکھے روزہ تو سب پر فرض ہے سب کے لیے انیوارج ہے ایک آدمی کو ڈاکٹر نے لکھ دیا کہ آپ دیکھنے میں تو صحیح لگتے ہیں لیکن روزہ آپ کے لیے جان لیوا ہے آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو ویدھان کیا کہتا وہ آدمی چھپ چھپ چاپ روزہ چھوڑ دے نہیں نہیں رکھتے تو آپ کیا کریں گے ویدھان سے پوچھئے اللہ تعالی نے قانون بنا دیا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا ہے جانتے ہیں وہ ویدھان کیا ہے یاد رکھیے اس قانون کو کہ دھرم آیا ہے انسان سے دھرم کے رشتے کو مضبوط بنانے اور انسانیت کو پربل شکتی شالی طاقتور بامانہ بنانے کے لیے مذہب آیا ہے دین آیا ہے قائدہ یہ بتایا گیا کہ تم روزہ اگر چھوڑ رہے ہو تو ایک آدمی کو ایک آدمی کو جو ضرورت مند ہے جو بھوکا ہے جو پیاسا ہے جو مجبور ہے جو بے بس ہے جو دلیت ہے ہر پیٹ کھانا کھلاو یا بھر پیٹ کھانا کھلانے لائق اس کو پیسہ دے دیں تاکہ وہ سوئم فیصلہ لے کر جو چاہے کھائے جو چاہے پیئے یہ ایک روزہ